مقام محمود اور صفق و حق اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بھنی اسرائیل کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرح حافظ کیا لائے دیکھے ایک مسلسل سخت تکسکر ہے جسے نوٹس تینوں پر دسٹیبیوٹ ہونا ہے تقسیم ہونا ہے مسلسل سخت تکسکر کو آج تمہینی گفتگو ہے صرف ترجمہ سنتے جاؤ آئے مبارکہ کا پہلی آیت پھر دوسری آیت حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے انہیرے تک پہلا وقت نماز کا کیا دیا سورج کے زوال سے دوسرا وقت کیا دیا رات کا انہیرہ دو وقت ہو گئے وقت قرآن الفجر اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت صبح کو قرآن پڑھو انہ قرآن الفجر کانا مشہودہ یقینا صبح کی نماز گواہیوں والی نماز سے واضح کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے بہت توجہ دے نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد رات کے انہیرے میں اور صبح کے بعد علیکم السلام بہت دنوں کے بعد حاضر ہوں آپ کے حضرت میں تو معنوز تو ہیں نا جبیں جبیں تو اب بھائی سننا آقم السلاة لے دنوں کی شمس نماز آئم کرو سورج کے زواج کے بات اللہ وساق اللہ رات کے اندھیرے میں دو وقت ہو گئے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَمَشْهُونَا وَمِنَا لَيْلِ فَتْحَجَّرِ بَحِي نَافْرَتًا لَا اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے تم پر واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو یہ نمات شو ہے جو رسول پر واجب تھی بہت بہت جو رکھ رکھنا بہت میں لیلے فتح جب بھی رات کے وقت تم قرآن پڑھو اَسَا اَنْ يَوْعَسَكَ رَبُّ كَ مَقَامًا مَحُمُدًا اللہ نے یہ تیع کیا ہے کہ تم اگر نواز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پر سائز کر دے گا آہستہ آہستہ سلسلے فکر کو آگے بڑھاؤں گا دیکھو بھئی اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو دو مرتبہ دو رہایا نماز پڑھو سورج کے زمال کے بعد نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو صبح کے وقت تین وقت بتائیں تین وقت ہے نا ایک ذکلی پروردہ دیئے سورہ حود میں گیاروہ سورہ ہے قرآن مجید کا اور ایک سو چودہویں آیت ہے نماز کے یہی تین وقت بتائیں وَاَقَمِسْسَلَاةْ طَرَفَيِّنَّهَا وَزُورَفَ مِنَزَيْر نماز قائم کرو دن کے دونوں سیروں پر دن کا پہلا سیرہ تو روح آفتاب سے پہلے دن کا دوسرا سیرہ دن کا دوسرا سیرہ زبان آفتاب کے بعد تمہید ہے تمہید ہے اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی تو نواز قائم کرو سورہ حود گیاروہ سورہ آیت کا نشان ایک سو چودہ کچھ ہوم ورڈ کر لیا کرو میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا کام کے بعد تمہارے سامنے پیش کروں گا ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اچھا بھئی تو ظروفوں میں رات کے عدیزے میں دن کے دونوں سیروں پر تُڑو آفتاب سے قبل زوال آفتاب کے بعد اور رات کے عدیزے میں ابتدائی وقت میں تو وقت کتنے ہیں بھئی تیب اچھا کسی کو احتراث ہو نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے تین نمازیں کتنی سامنے کی بات ہے سامنے کی بات آجانی کہ وقت کل تین اور نمازیں پانچ تو اب مجبوری ہے نا کہ ان پانچ نمازوں کو تین وقتوں میں اجزت کرنا ہوگا اب دنیا دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑتے ہو قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ ارگ ارگ کیوں پڑتے ہو